اسلام علیکم مزے کی ہے بہت مزے کی ہے یہ کھاتے ہیں اور ساتھ سے آپ کی جناب گھومتی چاہے کیسے گھومتی ہے یہ میں نے آج آپ کو دکھا دی ہے ٹھیک ہے جی گھومتی چاہے نیازی کے جھوٹوں کا پردہ اٹھائے اس کی مکاری کو منطقی انجام تک پہنچائے اور اب دن رہ گئے نے نیازی تیرے تھوڑے انشاءاللہ انشاءاللہ تیرے دن آج تھوڑے رہ گئے نے بسم اللہ بہت مزے کی ہے ٹیسٹی بھی ہے یہ کیسی ہے چاہے مزے کی ہے تھکاوت اتارنے والی ہے یہ شیر بھی آپ سے سلام کرنا چاہتا ہے کرو جی سلام کافی دن آدھا سلام نہیں نہیں نکیتا ہاں جی گھومتی چاہے دیکھ لیے آپ نے پی ٹی آئی کے ایک ایم پی اے سلطان کے پی کے سے وہ جناب امران خان کو چھوڑ کے اور وہ منسٹر بھی رہے اور موجودہ ایم پی اے بھی ہیں این پی میں شامل ہو گئے ہیں اور کہا جا یہ جا رہا ہے کہ پنجاب میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں اور کے پی کے میں ایسے لوگ موجود ہیں ان سے کوئی خاتر خواہ رابطہ نہیں ہو رہا میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ خاجہ سعید رفیق کی نگرانی میں کمیٹی بنائی جائے جو ایسے لوگوں کو جو امران خان کے نظریے سے تانگ ہیں اندر سے یقین کرو تانگ ہیں یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ امران خان کا جب اقتدار سے محروم ہوا تھا نا تو امران خان کیا بلکل صفایہ ہو جانا تھا صفائی نہیں صفایہ ہو جانا تھا لیکن اس میں پھر ہمارے خاص طور پر نون لیگ والے اور ان لوگوں نے کوئی رابطہ ہی نہیں کیا انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں نے رابطے کرنے شروع کر دیئے تھے جیسے قومی اسمبلی میں بائیس فارورڈ بلاگ بنائے ہیں بائیس ارکان تھوڑے اور پنجاب میں پچیس ارکان تھوڑے ہیں لیکن وہ یہ کیا کہتے تھے کہ جناب وہ ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں سانو قبول کرو یہ قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے ٹھیک ہے تو آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں اس کے اوپر اگر ورک کیا جائے کام کیا جائے تو یہ اسی طریقے سے عمران خان جائے گا اور میں ایک اور فکرہ کہتا ہوں کہ مولانو مولانا مارتے مولان مردنی اس کو ایسے ہی حربوں سے جائے ایسے ہی حربے جو یہ کرتا ہے جیسے یہ جلسہ کرتا ہے آپ بھی جلسہ کریں جیسے یہ پریس کانفرنس کرتا ہے بیان دیتا ہے آپ بھی پریس کانفرنس بیان دیں یہ اسی طریقے سے اس کا خاتمہ ہو جائے گا خاتمہ ہو جائے گا بلکل تو آج جناب ہم آپ سے اور بھی گفتگو کریں گے باقی یہ ہے کہ عمران خان نے آج بھی جلسے میں کافی چبلیاں ماری ہیں اور اس نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ایک اور توہین کی ہے اس کا نوٹس جانا چاہیے صبح جانا چاہیے جناب الیکشن کمیشن یہ آپ کو دباؤ میں ڈالتے ہیں آپ دباؤ میں نہ آئے ہیں آج تو ایسے اتر من اللہ کی اس نے ٹی سی کی ہے لیکن آپ دباؤ میں نہیں آئیں گے نا یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا رانہ سناللہ اگر اپنی وہ چیز ٹھیک کر لیں تو یقین کریں یہ بندہ بلکل کابو آ جائے گا اپنی مچھن وٹ دے دیتا ہاں جی اصل رانہ رانہ سناللہ صاحب کہہ دے لیں کہ سر جی میں مجبورا میں نوں شباز شریف کوئی کم کرنی نہیں دیں دا آڈر لاوے میں ہونے بنی گالتے چھاپا مارنا لیکن شباز شریف میں نوں کم نہیں کرنے دے ٹھیک ہے تو باقی جناب آپ کو یہ ہم نے بتا دیا تھا کہ جو یہ حکومت ہے میں ان کو میں ان کو ہمیشہ کہتا رہوں گا جو بھی کہتا ہوں میں کہتا ہوں یہ دو چیزوں کا اعلان کر دے نا عمران خان کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے نا وہ ٹھنڈی ہو جائے کون سی ایک جی الیکشن الیکشن کی ڈیٹ آنونس کر دے پی ڈی ایم میٹنگ بلا کے اکتیس مارچ بیس سو تیس آنونس کر دو سب ٹھنڈ پڑ جائے گی پھر پھر جناب یہ نامینیشن کر دیں جس کے لئے عمران رولہ ڈال رہا ہے اس کو آرمی چیف کی نامینیشن کر دو کر سکتے ہیں آئین قانون کے مطابق آپ تین مہینے چار مہینے پہلے بھی کر سکتے ہیں ویسے تو آپ انتیس نومبر بھی قریب آ گیا ہے ٹھیک ہے نا دو مہینے رہ گئے ہیں تو ان کو یہ دو کام کر دیں عمران خان سکون مل جائے گا قسم خدا دے وہ روک یہی کر رہا ہے آج اس نے کیا کہا ہے میں زبردستی الیکشن کراؤں گا کیسے تو زبردستی کرائے گا بھئی کیسے کرائے گا کسی کو یہ سمجھ آ رہی ہے فکرہ یہ عوام بیچاری کو بے وکوف بنانے کے لیے نیچے سے تعلیم مارنے کے لیے وہ جناب ایسے ایسے بولنگ کروا رہے ہیں غلط جھوٹ بالکل عمران خان کیا عمران خان کا باپ بھی زبردستی الیکشن نہیں کرا سکتا انشاءاللہ تیرہ تھا بھئی ستمبر ہم نے لکھ دی ہے کہ ستمبر میں ہی تو فارغ ہوگا جیل بھی جائے گا ناہل بھی ہو جائے گا سزا بھی ہو گا یہ جو پانچ کڑکیاں لگی ہیں نا یہ میں آپ کو یہ بالکل آج آپ کو یہ گھومتی چاہے ویڈیو میں خوشکبری دے رہا ہوں عمران خان ستمبر میں ہی جائے گا نہیں بچ سکتا میں آپ کو کہہ رہا ہوں نہیں بچ سکتا نہیں بچ سکتا نہیں بچ سکتا ٹھیک ہے تو باقی انشاءاللہ تعلیم آپ سے ہم گپ شپ لگائیں گے آج میں نے بھی سفر کیا ہے میاں والی کا کافی لمبا چھوڑا تو اس لیے آج میں کوئی لمبی ویڈیو آپ کے لیے نہیں بنا سکا یہ تھوڑی سی ہلکی سی میں نے بنائی ہے باقی انشاءاللہ اگری ویڈیو میں آپ سے ملکات کرتے ہیں ٹھیک ہے اے باچ نہیں سکے گا ہونے انشاءاللہ